تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز صدر مملکت اور وزیر خارجہ چین روانہ مفامتی عدداشتوں پر دستخط متوقع صدر مملکت اپنے ہم منصف سمیت چینی قیادت سے ملاقات کریں گے سندھ میں کرونا کے اٹھاسی کیسز سامنے آگئے تعداد ایک سو پانچ ہو گئی ترجمان سندھ حکومت کہتے ہیں کرونا سے متاثر ہونے والے دو افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں کرونا پر سارک کانفرنس پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ موہم نے خصوصی برائے صحت نے سارک ممالک کو کرونا سے مطالب پاکستان کے اقدامات سے بھی آگاہ کیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی انڈیکس 33 ہزار تک گر گیا شدید مندی کے بعد سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ 45 منٹ کے لیے روک کی گئی میں لاہوری ہوں تو فائنل میں قلندرز کے ساتھ مقابلہ چاہوں گا وہاں بریاس کہتے ہیں ہمیں اب اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا ہیڈ لائنز اپنے جانی خبروں کی تفصیل شامل کر لیتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی بولٹن میں خوشیاں مدید بولٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں گے چینی ہممن سب شی جنگ پنگ کی دعوت پر صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی چین روانہ ہو گئے مزید چان لیتے ہیں اس روپورٹ میں چینی ہممن سب شی جنگ پنگ کی دعوت پر صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی خصوصی تیارے پر چین روانہ ہو گئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اصد عمر بھی ان کے ہمراہ ہیں صدر مملکت اپنے ہممن سب سمیت چینی قیادت سے ملاقات کریں گے اور دورے کے دوران کئی مفامتی یا داشتوں پر دستخط متوقع ہے نئے مہائدوں کے تحت سی پیک زرات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں دو نئے ورکنگ گروپز تشکیل دیے جائیں گے اور سی پیک مہائدہ انفرائیسٹرکچر سے اقتصادی شراکتداری میں تبدیل ہوگا دورہ دونوں مضبوط بھائیوں کے ماں بین اعتماد اور بہمی تعاون کے تاریخی بندن کو مزید مستحقم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا دورہ دونوں ممالکی قیادت کے لیے بہمی علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لینے اور خطے اور اس سے باہر امن خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے کے مشتر کا اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے بھی ایک موقع فراہم کرے گا پاکستان اور چین قریبی دوست اور مضبوط شراکتدار ہیں کچھ بات کریں گے سندھ میں کرونا وائرس کے مزید اٹھاسی مریض سامنے آگئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد ایک سو پانچ ہو گئی ہے مزید چانتے ہیں اس رپورٹ میں معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرونا وائرس کے چورانوے مستند کیسز ہو چکے ہیں وزارت قومی سہر سے جاری کردہ آداد و شمار مستند تصور ہوں گے تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی برائے سہر ڈاکٹر زفر مرزا نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس 147 ملکوں تک پھیل چکا ہے پاکستان میں آج تک کرونا وائرس کے چورانوے مستند کیسز ہو چکے ہیں جو ظاہرین واپس لوٹے انہیں کچھ عرصہ تفتان میں رکھا گیا پھر صوبے میں بھیجا گیا وزیر آرہ سن سید مراد علی شاہ نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس چین سے شروع ہوا سب سے پہلے چین سے آنے والے 34 لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا تھا چین سے کوئی بھی کیس پاکستان منتقل نہیں ہوا چائنہ سے لوگ آ چکے تھے ان میں سے 34 لوگ 34 کو ٹیسٹ کیا گیا تھا یہ ایران سے پرانی بات بتا رہا ہوں وہ 34 کے 34 نیگٹیف تھے اور ابھی تک ہمارے پاس چائنہ اوریجن چائنہ کا کوئی کیس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس ایک سے دوسرے میں جلدی منتقل ہو جاتا ہے کرونا وائرس کے کیسز بڑھیں گے ہم سب کو معلوم ہے ایران کے تین کیسز کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کی دس ہزار ٹیسٹ کیٹس ہم نے خود منگوالی تھی سندھ میں کرونا کا کوئی مریض تشویشناک حالت میں نہیں کسی مریض کو اب تک آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑی مراد علی شاہ نے کہا کہ میری ذاتی رائے ہے چائے خانے اور ریسٹورنٹس بند ہونے چاہیے لوگ بلا وجہ باہر نہ نکلیں زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں انہوں نے مزید کہا کہ افماہ پہلانے اور زخیران دوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیں گے کچھ بات کر لیتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے آپ کو بتائے پاکستان نے کرونا وائرس سے متعلق سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس میں بھارت سے کشمیر پر آئیت پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے مزید احوال اس رپورٹ میں بھارت کی درخواست پر کرونا کے حوالے سے ہونے والی اس کانفرنس میں وزیر آزم کے معاملے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر زفر مرزا نے پاکستان کی نمائن دیکھی کی انہوں نے کہا کہ تمام سارک ممالک میں کرونا کی تزدیق شدہ کیسز موجود ہیں جنوبی ایشیا کو کرونا سے جو خطرات ہیں پاکستان کو بھی اس پر گہری تشویش ہے عالمی دارہ صحت کی تجاویز اس سے نمٹنے کا بہتر ذریعہ ہے پاکستان کرونا کی روکتھام کی تیاریاں کر رہا ہے دوسری جانب ترجمان دفتر خارجوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو عالمی دارہ صحت میں بھی سراحہ ہے پاکستان کی جانب سے سارک ممالک کے وزراء صحت کی کانفرنس بلانے کی دوبارہ تجویز بھی دی گئی بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی نے کرونا وائرس سے مطالق سارک ممالک کی ویڈیو کانفرنس کی تجویز دی تھی جس کے بعد پاکستان نے اس میں شرکت پر رضا مندی ظاہر کر دی تھی کاروباری دنیا سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک ایکسچینج میں شدید مندی کے باعث انڈیکس نے تیس ہزار کی سطح تک گر گیا انڈیکس میں دو ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارٹ کی گئی ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے روز شدید مندی دیکھنے میں آئی اور ہنڈٹ انڈیکس دو ہزار سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد چھتیس ہزار سے چونتیس ہزار کی سطح تک گر گیا سولہ سو پوائنٹس کی کمی کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ پینتالیس منٹ کے لیے روک دی گئی پینتالیس منٹ موتلی کے بعد جب کاروبار شروع ہوا تو انڈیکس کی پانچ اشاریہ ایک نو فیصد کمی سے چونتیس ہزار ایک سو پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈنگ ہوئی تاہم تھوڑی دیر بعد انڈیکس چونتیس ہزار پوائنٹس کی نفسیاتی سطح بھی کھو گیا اور انڈیکس چھے اشاریہ صفر دو فیصد کمی سے تین تیس ہزار آٹھ سو پوائنٹس پر آ گیا خودکار نظام کے تحت چھار فیصد سے زائد اتار چڑھاؤ پر مارکیٹ میں کاروبار موتل کر دیا جاتا ہے گزشتہ ہفتے پیر جمعرات اور جمعے کو بھی مارکیٹ ہال کے تحت ٹریڈنگ پینتالیس منٹ تک بند کی گئی تھی شدید بندی کی وجہ سے چھے کاروباری سیشنز کے دوران مارکیٹ کو چار بار بند کرنا پڑا دوسری جانب انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے ارتالیس پیسے سستا ہو گیا جس کے بعد ڈالر کی قیمت ایک سو ستاون روپے پچاس پیسے ہو گئی ہے کھیل کے مدان سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کپتان پشاور ظلمی وہاب ریاض نے لہور میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں لہوری ہوں تو فانل میں لہور کلندر کے ساتھ مقابلہ چاہوں گا مزید جوال لیتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان سوپر لیگ کے پانچ میں ایڈیشن کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی ٹیم پشاور ظلمی کے کپتان وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ اہم میچ ہے اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے وہاب ریاض نے کہا کہ ہم ملتان سلطان سے ضرور ہارے ہیں لیکن اب ہمیں اپنی خامیوں پر قابو پانا ہوگا انہوں نے کہا کہ دیرن سیمی دستیاب ہے ان کو کھلانے کا چانس ہے انہوں نے کہا کہ ابھی دیکھیں گے کہ پریکٹس میں دیرن سیمی کیسے ہیں انہوں نے کرونا کے حوالے سے کہا کہ کرونا ویرس پھیل رہا ہے لوگوں کو صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے مزید خبروں کو بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے بجھا خان سارا آر کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان